کہ میں آج الیکشن کمیشن کا جو بیان ہے کہ وہ نوے دن میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں یہ بیان ایک صحیح سمت میں قدم ہے پاکستان کے صدر عارف علوی صاحب نو اپریل کو الیکشن کی تاریخ مقرر کر چکے ہیں اس میں کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا الیکشن ایکٹ کے تحت اور ہمارے آئین کے تحت اور آج عمران خان نے پوری پارٹی کے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ الیکشن کی ختمی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ اس کی تیاری شروع کریں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم جو ٹکٹیوں کی اناؤسمنٹس ہیں وہ بھی شروع کر دیں گے اور تحریک انصاف کے جو ممران اسمبلی ہیں ان کو یہ ہم کہیں گے کہ وہ اپنے ہفتے حلقوں میں جا کے اپنی کیمپینج جو ہے وہ شروع کریں اور اس کا آغاز کریں اور انشاءاللہ اس کا جو نکتہ عروج ہوگا وہ ہوگا جب عمران خان آج سے ہفتے جیرے کے بعد اپنی کیمپینج شروع کریں گے اور پورے ملک میں انشاءاللہ ہم پبلک اویرنیس جلسے جلوس اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں گے کل جو لاہور نے کیا ہے جس طرح کا استقبال عمران خان کا کیا ہے اس نے یہاں پہ نیندے اڑا دی ہیں اور یہ جو اس وقت ایک محسن نکوی کی ایک لولی لنگڑی حکومت ہے پنجاب میں اس کو آج دھچکہ اس وقت بھی پہنچا ہے جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ صرف روز مرہ کے کام کر سکتے ہیں کوئی پالیشی کام نہیں کر سکتے یہ بہت اہم فیصلہ ہے ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں